جہاں نظار دعا میں کی اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار دعا کو اس کے گھر والے ملے گئے جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ دعا جس نے فیضہ کو اپنا نمبر دیا تھا تاکہ اسے رابطہ کر سکے لیکن فیضہ وہ پھار دیتی ہے کہ دعا خوش رہے جہاں بھی رہے لیکن ایسے میں دعا سے رہا نہیں جاتا وہ ایک ریسٹورنٹ میں فیضہ کو بلواتی ہے امی اور سانیا کے ساتھ تینوں ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتی ہیں تو دعا تڑپ کر ان کی طرف بڑھتی ہے یہ تینوں بھی دعا کو دیکھ کر رو پڑتی ہے ماں آنکھے بڑھتی ہے دعا کو گلے لگاتی ہے اس کا موں چومتی ہے کیسے یہ میری بیٹی ٹھیک تو ہے ترس گئی تھی میں تمہیں دیکھنے کے لیے وہ خوش ہوتی ہے اس کی شادی کا سن کر ماں کیا تمہیں عزت دی یہ سن کر میرے سینے میں تھڑ پڑ گئی ایسے میں دعا کہتی ہے وہ نہ ہوتے تو شاید آپ کی دعا بھی زندہ نہ ہوتی میرے ساتھ تو یہ سب ہونا ہی تھا آپ لوگوں کی نافرمانی جو کی آپ کے بتائے ہوئے رستے سے جو ہٹ گئے ماں تسلی دیتی ہے بھول جاؤ دعا جو کچھ ہوا اب ایک اچھا وقت گزارنے کے بعد دعا کی ماں اس سے اجازت مانگتی ہے تمہارے اببہ گھر آگے ہوں گے بہت ناراض ہو جائیں گے میں چلتی ہوں دعا ان سے کہتی ہے آپ کیسے جائیں گے میں آپ کو ڈراب کر دیتی ہوں وہ منر کرتی ہیں لیکن دعا انہیں اپنی بڑی سی گاڑی میں لے جا کر گھر کے باہر چھوڑتی ہے ایک بار پھر سے گلے ملتی ہے ماں اسے کہتی ہے اب دوبارہ یہاں مت آنا تمہیں اگر تمہارے اببہ نے دیکھ لیا تو بہت برا ہو سکتا ہے ایسے میں دعا روتے ہوئے کہتی ہے زمانے کے ڈر سے کیا آپ مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گی میں اتنی لمبی زندگی آپ لوگوں کے بغیر کیسے گزاروں گی اتنے میں سانیہ کی نظر اپنے باپ پر پڑتی ہے جو ایک درخت کے پیچھے کھڑا چھپکے چھپکے دعا کو ہی دیکھ رہا تھا اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتا ہے لیکن پھر انا آڑے آ جاتی ہے فضا بھی خوفزتا اپا آگئے ایسے میں دعا بھی پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھتی ہے باپ کے لئے اس کا دل ذرا بھی نرم نہیں پڑا جس طرح باپ نے اسے گھر سے نکالا تھا وہ نفرت کرنے لگی ہے ان سے ایک بار بھی انہوں نے اس کی بات نہیں سنی وہ اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ایسے میں فضا اور اس کی ماں فوراں گھر کے اندر اور اسلام صاحب ان کے پیچھ اپنی بیوی اور بیٹیوں پر چلاتے ہیں کیا کر رہی تھی وہ یہاں میں نے کہا تھا نا دعا مر گئی ہمارے لئے لیکن تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی فہمیدہ بیگم وہ اپنی بیوی پر چلاتے ہیں تو ہی لے کر آئی ہے نا اس کو واپس تجھے ہی شوکٹا چڑھا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کا تو پھر ٹھیک ہے میں ابھی اور اسی وقت تجھے فضا چلاتی ہے اور اپنی ماں کو کھینچتے ہوئے اندر لے جاتی ہے اسلام صاحب تو بیوی کو طلاق دینے والے تھے غصے میں وہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو سامنے دعا اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑی تھی شاید اسے اندازہ تھا کہ اس کا باپ اس حد تک گر سکتا ہے اس لئے وہ واپس نہیں گئی وہیں باہر کھڑی سب سن رہی تھی اسے دیکھ کر اسلام صاحب غصے سے چلاتے ہیں تو دعا کے ساتھ گن پکڑے گارڈز آگے بڑھتے ہیں اسلام صاحب کو دبوچنے کے لئے دعا انہیں روکتی ہے اور ان سے کہتی ہے تم لوگ کھڑے ہو باہر میں ابھی آتی ہوں باہر آ جاتی ہیں اپنی بیٹی کے گلے لگتی ہیں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تو چلی جاؤ یہاں سے جس پر دعا اپنی ماں کو چھپ کرواتی ہے اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر غصے سے کہتی ہے اب اگر آپ نے ماں یا بہنوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی میں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی اسلام صاحب کا دل تو کام پھ جاتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ گارڈز دیکھ کر تو وہ ویسے ہی ان کی بولتی بند ہو گئی اب بیٹی کا روپ اور دھمکی اثر کر گئی وہ کہتی ہے نا جو گرجتی ہیں وہ برستے نہیں غصے سے چلانے والے اسلام صاحب اپنی بیٹی سے ڈر جاتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ فراباز نہیں آئی اپنی حرکتوں سے وہ ایک بار پھر سے نوشیروان کو دھوکے سے اپنے فلیٹ میں بلواتی ہے اگر تم نہ آئے تو اپنی جان دے دوں گی نوشیروان اسے آخری بار ملنے جاتا ہے کہ جان چھوڑ دو میری بخش دو مجھے وہ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اسے بے وفائی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا فراب روتے ہوئے اس کی منتیں کرتی ہے بس ایک بار تم مجھ سے شادی کرلو مجھے اپنا لو نوشیروان چلاتا ہے میں صرف دعا کا ہوں نکال دو اپنے دماغ سے یہ خناس فراب کو جب نظر آ رہا ہے کہ نوشیروان اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اب دوبارہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا تو اس کو روکنے کے لئے وہ پاس پڑی چھوڑی استعمال کرتی ہے اپنی کلائی پر اور پھر وہیں پر گر جاتی ہے نوشیروان میں مر جاؤں گی میں نے کہا تھا نا نوشیروان چلاتا ہے یہ کیا کیا تم نے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ بے ہوش ہوتی جا رہی ہے نوشیروان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی بہت محبت کرتی ہوں تم سے اپنی جان بھی دے دوں گی تم مجھے نہ ملے تو نوشیروان چلاتا ہے آنکھیں کھولو فرا وہ جعفر کو آوازیں دیتا ہے جس کے بعد فرا کو اٹھا کر ہوسپیٹل لے جایا جاتا ہے اب وہاں ہوسپیٹل میں وہ جعفر کو وارن کرتا ہے اگر یہ خبر تمہاری بیوی سائن تک پہنچی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور جعفر حکم بجالاتا ہے جی سائن جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا لیکن نوشیروان کے گارڈز میں سے ایک کشمالہ کا جاسوس بھی ہے اور وہ یہ خبر کشمالہ تک پہنچائے گا اور کشمالہ دعا تک